اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے پریشر ککر لے لیا ہے اور اس میں ہم نے ہاف کےجی بیف بونلیس لے لیا ہے اب اس میں ایک پیاس شامل کروں گی اور ایک کھانے کا چمچ ادھرک لہسن کا پیس شامل کروں گی دو اس میں میں نے بڑی الائچی لے لی ہیں اور دو دارچینی کے ٹکڑے شامل کر دیا ہیں اب ہم ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہم ایک سے دو منٹ تک ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور پھر اب اس میں نمک شامل کریں گے اور پھر نمک کو بھی گوش میں اچھے سے مکس کر لیں گے نمک ہمیں بلکل تھوڑا سا لینا ہے ہمیں نمک اس میں زیادہ نہیں شامل کرنا ہے اب ہم اس میں تقریباً تین گلاس پانی شامل کریں گے اور آدھا چائے کا چمچ میں اس میں حلدی شامل کروں گی اور اس کو بھی میں اچھے سے مکس کر لوں گے اور اب میں اس کو اُبال آنے کے لیے چھوڑ دوں گی جب اس میں اچھے سے اُبال آنے لگے گا تو ہم پریشر کوکر کا ڈھککن بند کر کے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو کوک کر دیں گے ہمیں اس میں دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہی رکھنا ہے بس ہمیں اس سے زیادہ نہیں رکھنا ہے کیونکہ دس سے پندرہ منٹ میں گوش گل کر تیار ہو جائے گا دیکھیں گوش گل کر تیار ہو چکا ہے گوش بلکل پرفیکٹ گل چکا ہے اب ہم اسے کسی باؤل میں نکال کر اس میں سے بڑی الائچی اور دارچینی الگ کر لیں گے اور اسے اب ہم اچھے سے مکس کریں گے اور اسے تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے جب یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے گا دیکھیں ہمارا گوش اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس میں تمام مسالے شامل کریں گے ہم نے اس میں ایک چائے کا چمچ کٹی لالمرچ لے لی ہے ایک چائے کا چمچ کشمیری لالمرچ پوڈر لے لیا ہے ایک چائے کا چمچ کٹا ہوا دھنیا لے لیا ہے دو بارک کٹی ہری مرچ شامل کی ہے آدھا چائے کا چمچ اس میں گرم مسالہ شامل کیا ہے ایک چائے کا چمچ زیرہ پاورڈر ایک لیمو کا رس شامل کیا ہے اور نمک لیا ہے حضبے ذائقہ اب ہم ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تمام مسالے بیف پر اچھی طریقے سے مکس ہو جانے چاہیے ہیں اب میں اس میں دو چمچ بھر کر کون فرار شامل کروں گی اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لوں گی کون فرار شامل کیا ہے کہ گوزٹ کے اوپر بائنڈنگ آ جانی چاہیے اگر ہم کون فرار شامل نہیں کریں گے تو اس پہ جتنا بھی ہم نے مسالہ رگا ہے وہ فرائے پین میں جا کر سارا مسالہ الگ ہو جائے گا تو اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر کے پان سے دس منٹ کیلئے رکھ دیں گے اب ہم ایک پین لیں گے اور اس میں ہم آئل کو گرم کر لیں گے جب آئل اچھے سے گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں بوٹیا فرائے کرنا شروع کریں گے ہمیں بوٹیوں کو ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہے ہمیں سب کو الگ الگ کر کے ڈالنا ہے اور اس سے ہمیں فرائے کر لینا ہے ہمیں بوٹیوں کو بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے ہمیں بس ہلکا سا کلر دینا ہے کہ کون فرار کوک ہو جائے کیونکہ بوٹیاں جو ہیں وہ پہلے سے ہی اچھی طرح سے گلی ہوئی ہیں بس ہمیں اسے ایک سے دو منٹ کیلئے فرائے کریں گے دیکھیں بوٹیاں فرائے ہو کر تیار ہو گئی ہیں کتنی مزے دار چٹخارہ بوٹی بن کر تیار ہوئی ہے چٹخارہ بوٹی کتنی سوفٹ اور جوسی ہے باہر سے یہ کرسپی ہے اور اندر سے یہ سوفٹ ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے تاکہ میں آپ کے لیے روز بھروز اچھی اچھی مزے دار ریسیپیز لازت ہوں اللہ حافظ